موسیقی 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 تو ساپ سپائی سے لے کر تمام پرکار کی لمبی لمبی لائنیں نہ لگے لوگوں کو اسپطال پہنچتے ہی دوائیاں اور جو پراتنی گھپچار ہے وہاں پر ملے تو ہمیں سنسچت کرنے کے لئے تو ہمارے سیوگی ہتیش تیاغی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ان کے پاس چلتے ہیں ہتیش اب کیا کچھ رہا مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی جب پہنچے انہوں نے نرکشن کیا سنتشت نظر آئے ویوستہوں سے بلکل دیکھیں سبھاوک سی بات ہے کیونکہ اتراخن کا بڑا میڈیکل کولیج دون میڈیکل کولیج ہے اور راجے سے ہی نہیں انہیں راجوں سے بھی یہاں پر مری جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ جس طرح سے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے اسپطال کا اوچک نیرکشن کیا ہے تو جس کے بعد سہی دون ہسپٹل کے اندر ادھکاریوں میں ڈاکٹروں میں ہڈا کپ مچ گیا تھا حالانکہ اس طرح کی کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مری جو کو پروسو جانے والا کھانا جو کی امومن دیکھنے کو ملتا ہے مکہ منتری نہیں کوئی بھی کیبینٹ منتری اگر دورے پر آتا ہے تو بہت کم اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جس طرح سے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کینٹین میں جا کر خود کھانے کو چکھا اور اس کی گنووطہ کو پرخا تو کہنا کہی یہ کابل تاریب بھی ہوگی اور مریجوں کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے وہوار کیا ان سے ملے ان کیا حال چال جانا تو کہنا کہیں یہ بھی ایک ساکراتمک درشتی کو مکہ منتری کا دیکھا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ منتری نے جس طرح سے ان ایک ڈیڑھ سالوں میں دون میڈیکل کولیج کو اتیادنک تقنیقی سے لیس کرنے کا کام کیا ہے کیونکہ جس طرح سے آٹھ سے دس کروڑ روپے کی ہمارے کی مسین ہو یا کئی ایسی اتیادنک مسینیں جہاں پر دون میڈیکل کولیج کے اندر ان سب چیزوں کو انسٹولیشن کرنے کا کام کیا گیا ہے بلکل تو ہتیش تو دیکھیں ایک دون جو اسپطال ہے وہاں کی چیزیں تو ٹھیک ہیں ویوستت ہو رہی ہیں لیکن ضرورت ہے کہ ایسے نریکشن اور ایسے اوچک نریکشن جو ہیں باقی جگہوں پر بھی دیکھنے کو ملے تاکہ کی ویوستتہیں ان جگہوں پہ بھی دورست ہوں جہاں کمیاں سامنے آتی ہیں جی بلکل دیکھیں جس طرح سے اتراخن کے اندر پانچ میڈیکل کولیج ہیں اور پانچ میڈیکل کولیج میں واسطہ میں جو تقنیقی سویدھائیں ہیں وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں تو کئی نا کئی جو جلہ اسپطال ہیں یا چھوٹے سی ایسی ہیں پی ایسی ہیں وہاں پر بھی سواث سویبھاگ کی جو لاپروائی ہے وہ دیکھی جاتی ہے چاہے وہ مریجوں کو لے کر ہو چاہے وہ آپریشنز کو لے کر ہو چاہے وہ کسی بھی تیرہے چاہے وہ ریفر کرنے کو لے کر ہو کیونکہ جو پروتی چھتروں میں جو جیلا اسپطال ہیں وہ جو وہاں کے چکت سکے جو وہاں کے ڈوکٹر میں وہ مریجوں کو وہاں پر نہیں رکھنا چاہتے وہ ریفر کر دیتے ہیں اور جس کے چلتے جو کوئی کرٹیکل مریج ہوتا ہے کرمچاریوں نے سیم پشکر سنگھ دھامی سے ملخط کی کماؤ منڈل اور گڑھوال منڈل کے ایکی کرن کو لے کر سرکار تیاری کر رہی ہے وہیں سرکار کو پہلے کرمچاریوں کے نیمیتی کرن کی اور دھیان دینا ہوگا جس کے بعد ہی یہ سمبھو ہو پائے گا کرمچاریوں نے کہا کہ لگتار نگم گھاٹے میں چل رہا ہے بنگلو کی حالت بے حال ہے سرکار کو اس اور بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے دھیان نہیں دینے پر نگم کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے نگم میں آئی ایس اور پی سی ایس ادھکاریوں کو تین سال اور پانچ سال کے لیے نیوکتی دینی ہوگی پانچ میں ہم نے مکہ منڈل جی سے ملاقات کی ہے جو کماؤ منڈل اور گڑھوال منڈل نگم کا جو ایکی کرنک کا یہ چل رہا ہے اس پہ ہم نے ملاقات کی ہے ہمارا نے مکہ منڈل جی کو کہا ہے اور اپنا گیاپن بھی دیا ہے کہ ایکی کرنک سے پہلے جو ہمارے کرمچاری بیس سال سے دس سال سے جو ہیں کام کر رہے ہیں ان کو ون ٹائم سیٹلمنٹ یوجنا کے تحت جو ہیں ان کا ایک مست نیم ایک نیمیتی کرنک ہو اس کے بعد ایکی کرنک کی بات کی جائے بائیس سال اترکن راجی کو بنے ہو گئے اٹھائیس ہمارے ایم ڈی جو ہیں چینج ہوئے جس میں کم سے کم ایم ڈی کو تین سال اور جو ہمارے پی سی ایس آتی ہیں جو جی ایم ڈی کو پانچ سال کا موقع دیا جانے چیئے تاکی جو ہیں نیم کا کار جو ہیں پروابیدنے پانچ میں نے آیا چھے میں نے جب تک ایم ڈی ہمارے جو ہیں کسی بات کو سمجھے تب تک ان کے جانے ٹرانس پر ہو گیا اس سے پہلے جو ہیں سواتھی بھدوریا میڈم تھی تو وہ انہوں نے نیم کو بہت اچھے اس طرح پر جو ہیں لے گی تھی تب ان کا جو ہیں کچھ سمجھی تھی وہ کام اتنے میں جو ہیں نو مہنے میں ان کا جو ہیں ٹرانس پر ہو گیا جو ہیں تو اس طرح سے جو ہیں نگم جو ہیں سروائب نہیں کر پایا گا کم سے کم تین سال ایم ڈی اور پانچ سال جو ہیں پی سی ایس ہونے چاہیے اور یہ بھی پروپیشنل لگر ہمارے ہاں آئے ایم ڈی تو وہ جیادہ بیٹر ہو اتر پردیش میں ان دنوں مدرسوں کا سروے کیا جا رہا ہے وہیں اب اترہ کھنڈ میں بھی مدرسوں کا سروے کیا جائے گا اس کو لے کر سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے پرتکریہ دی سی ایم کا کہنا ہے کہ مدرسوں کو لے کر سمیہ سمیہ پر تمام طریقے کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں ایسے میں جانچ ہونا ضروری ہے وہیں مدرسوں کے سروے کو لے کر کانگریس کی بھی پرتکریہ سامنے آئی کانگریس کے پردیش ادھیاکش کرن مہرہ نے کہا کہ سرکار کو اگر اچت لگتا ہے تو سروے ہونا چاہیے لیکن مدرسوں کے سروے کے ساتھ ساتھ ان سبھی ستانوں کا بھی سروے ہونا چاہیے جہاں رشی مونی تپسیا کرتے تھے ان لوگوں نے وہاں پر مٹھ مندر بنا دیا ان ستانوں کو بھی سرکار کو ریگولر کرنا چاہیے سرکار چاہیے کہ مدرسوں کی سروے ہو اس کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے میں نہیں جانتا تو سروے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سروے کیول مدرسوں کی کیوں سروے ان سبھی ستانوں کی ہونی چاہیے جن میں آستہ کو لے کر ہم لوگ کارکرم کرتے ہیں میں جس دھرم سے آتا ہوں اس دھرم میں ہمارے یہاں پرمپرائیں رہی ہیں کہ لوگ رشی مونی جو ہے جب ان کے اندر جہاد میں جاگتا تھا اور اپنے ایشور کے پرتی پریم جاگتا تھا تو وہ انٹیئر میں جا کے ہمالے میں جا کے جنگلوں میں جا کے تپسیا کرتے تھے وہیں ان کے انویائیو نے ان کے مٹھ اور مندر بنا دیا ہیں آج وہ جمین ہیں آج بھی مندروں کے نام نہیں ہیں آج بھی وہ جمین ہیں جو ہے کہیں نہ کہیں فورس میں نہیں ہیتے ہیں ان سب کی سروے ہونے چاہیے اور ان کو مکھی مندری جی کو ریگولرائز کر دینا چاہیے ان سنستاؤں کے نام پہ ان مندروں کے نام پہ ان مٹھوں کے نام پہ ان جمینوں کا ریگولرائز کرنے کی اور کو اپنا قدم بڑھانا چاہیے یہی میں کہنا چاہیے تو اسی خبر پہ اور ادھک جانکاری کے ساتھ سہیوگی ہتیش تیاغی ہمارے ساتھ دہرادون سے جڑے ہوئے ہیں ہتیش اب دیکھئے وپکش سمرتھن تو کر رہا ہے کہ سروے اگر کرانا چاہتی ہے سرکار کرائے لیکن مٹھوں اور مندروں کا بھی سروے کرائے تبھی پوری طریقے سے ساتھ ہے وپکش جی بلکل دیکھیں جس طرح سے اتراخن کے اندر مکھے منتری پسکر سنگھ دھامی نے مدرسوں کے سروے کی بات کہی تو کئی نہ کہیں کچھ ایسے اوید مدرسے اتراخن کے اندر چل رہے ہیں یہ ایسا ماننا بیجے پی سرکار کا ہے انیے لوگوں کا بھی ہے کہ ان کا بھی سروے ہونا چاہیے لیکن جس طرح سے وپکش کے جو پردے سدکس ہیں کران مہارا انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ مدرسوں کا ہی سروے نہیں ہونا چاہیے کہنا کہیں مٹھ مندیروں کا بھی سروے ہونا چاہیے جس طرح سے جو ریشی مونی پروتوں میں جا کر یا جگہوں پر جا کر جو تپسیا کرتے تھے کہنا کہیں ان جگہوں کا بھی ریگولر اس میں کیا جانا چاہیے تو کہنا کہ وپکش نے جس طرح سے اس بات کا سمرتند کیا ہے تو کہنا کہ یہ بھی ایک پوزیٹیو بات یہاں پر مانی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے مکہ مطری پسکر سنگھ دھامی کو پردیس ادھکس نے یہ صلاح کے طور پر کہا ہے ٹھیک ہے حتیش آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں آگے بھی خبروں پر اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے دہرادون ستھت سچی والے سبھاگار میں خادیا پورتی منتری ڈیکھا آریا نے اہم بیٹھک کی اس بیٹھک میں خادیا ویبھاگ کے تمام آلہ دھکاری موجود رہے بتا دے کی خادیا سچی و سچن کروے ویواد کے بعد پہلی بار خادیا منتری نے ویبھاگیا بیٹھک کی دھکشتہ کی خورت اللہ بے کی بیٹے بیس جون کو خادیا منتری ڈیکھا آریا کو بنا بتائے نینیتال زلے کے زلہ پورتی ادھکاری منوج ورمن کو انیوار روپ سے افکاش پر بھیجے جانے کا عدیش خادیا سچیو سچن کروے نے جاری کر دیا تھا جس کے بعد منتری نے خادیا سچیو کو پتر جاری کر زلہ پورتی ادھکاری کو ان کے نہیں کیا اس کے بعد سے خادیا منتری نے کوئی ویبھاگیا بیٹھک نہیں کی تھی تری استریہ پنچائت چناؤ کو لے کر لکسر میں پنچائت سدسی اور پردھان پدوں پر اپنی امیدواروں کے لیے چناؤ چند کا آونٹن ہونا شروع ہو چکا ہے جس کے بعد اب کشیتر میں چناؤ پرچار سامگریوں کی دکانیں بھی لگنی شروع ہو گئی ہیں چناؤ پرچار سامگری میں ویاباریوں کی اور سے سٹیکر سمیت مت داتا پرچی روڈ فلیکس اور ووٹر لیسٹ بھی بیچنے کے لیے رکھی گئی ہیں اور چناؤ پرچار سامگری سے جڑے ویاباریوں کی اور سے آرڈر بھی پرتیاشنیوں کے لیے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آج سب کا بزنیس اچھا رہے گا اور جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ووٹر لیسٹ وغیرہ ہے ہمارے پاس لڑیا وغیرہ ہیں سب چیزیں ہیں امید کرتا ہے کہ آج سب کا بزنیس اچھا رہے ہیں ہم یہاں پر لڑیا بیچ رہے ہیں اس ٹگر بیچ رہے ہیں ووٹر پرچی بیچ رہے ہیں یہ ساری چیز ہیں ہمارے پاس اس کی گوار بلے وغیرہ سب کچھ ملے گا ہمارے پاس ہم پلیکس وغیرہ کبھی ہمارا کام ہے سب کچھ ملے گا ہمارے پاس سب کچھ نئے ہیں یہ جی اب کیس بار اب جیسے سیمبل مل جائے گے کام اچھا چلا گا بھی انشاءاللہ سب کو دے ہوئے گے بیتے شنیوار سے لاپتہ چل رہے چمپاوت صدر ایس ٹی ایم انیل چنیان سے ادھیکاریوں کا سمپرک ہو گیا ہے زلادھیکاری نے یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی ایس ٹی ایم سے بات ہوئی ہے وہ سوست ہیں اور جلد واپس لوٹ رہے ہیں زلادھیکاری نے بتایا کہ سنبار کو ایس ٹی ایم کے لاپتہ ہونے کی سوچنا ملی ایس ٹی ایم چمپاوت کا فون سوچ آف ہونے پر ان کی کھوج میں لگی ٹیم سے ان کی بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ سوست خراب ہونے کے چلتے انہیں آقسمک روپ سے جانا پڑا کیا کارن تھے ان کے اچانک جانے کے اس بارے میں ایس ٹی ایم کی واپسی کے بعد ہی پتہ چل پائے گا سٹرڈی سنڈے کو آپ کو پتہ ہے پچھلے چھوٹی تھی تو اس کے بعد جب منڈے تو جب پتہ چلا کہ ایس ٹی ایم ساتھ کسی کارن بس نہیں ہے تو کوئی انڈے تھا کوئی دلگٹنا نہ ہوئی ہو اس سمبھاؤنہ کو مدین رکھتے ہوئے ہم نے پرشاشنال پولیس ایکٹیویٹ ہوئے تاکہ ان کے مدلگ کچھ سلطہ کے لیے تاکہ اگر کنگ ٹریک پہ گئے ہو ایسا کچھ ہو اور وہ نہیں آئے گا تو ان کے پھر آج پھر ان کا فون چاہتا تو پھر آج صبح ٹیم سے ان کی بارتا ہوئی اور اس کے بعد مجھ سے اور پولیس سے بھی سب سے ان کی بارتا ہوئی تو وہ سوست ہیں اور یہ اچھی خبر ہے ہمارے لئے لکسر میں چار دن پہلے ہوئے چرچت شرابکانڈ اور زلہ پنچائے چناؤں کو دیکھتے ہوئے پولیس کو شراب بندی پر وشیس فوکس کرنے اور اس کی روکتام اور سرویلانس کے لیے ڈرون استعمال کرنے کا نردیش ڈی ایس پی نے جاری کیا ہے پولیس پربھاریوں کو خاص کر ڈرون کیامروں کی تقنیق سمیت راتری گشت کو بڑھانے اور مخبیر تنتر کو سکریتا سے بڑھائے جانے کا سخت نردیش ڈی ایس پی ہمیندر سنگھ نگی نے چاری کیا ہے بتا دے کہ ڈرون یکت تقنیق کے ذریعہ ہی خانپور پولیس نے الگ الگ جگہوں سے شراب مافیاوں کی دھر پکڑ کی ایک بڑی کارروائی کو انجام دیا ہے ہمارا جو خادہ کے چھتر ہے بیہ کے چھتر ہے کھیت بڑے کھیت ہے جنگل ہے اس میں جو ہے اس طرح سے جادہ ہم جو سراب بنانے والے لوگ ہیں یہ جواری بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کے لئے ہر ہر تھانے بتایا کہ یہ اپنے چھتر میں کہ ڈرون سے نگرانی کریں اور کھیتوں میں بیزنس کر دیکھیں کہ کہاں پر جہاں اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے ہم اس کو کاروائی کر رہے ہیں اس کا ہمیں نتیجہ بھی آیا ہے اور ہم لوگوں نے کبھی کل برامت بھی کیا ہے اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں لوگوں سوشل میڈیا پر ہریدوار ہرکی پیڑی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں پویتر ہرکی پیڑی پر کچھ یوک اور یووتیاں بولیوڈ کے گانے پر ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہرکی پیڑی پر ویڈیو بنانے کو لے کر بوال ہو گیا ہے وہیں گنگا صبح کے مہامنتری تنمی وشستر نے اسے دھرمنگری کی مریادہ کے ساتھ کھلوار بتاتے ہوئے اس اس پی سے شکایت کر آروپیوں کے خلاف کڑی کارروائی کرنے کی مانگتی ہے تو اسی خبر پہ اور ادھک جانکاری کے ساتھ سیوگی سنجے پنڈر ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہری دوار سے سنجے ویڈیو کو لے کر کے جانکاری کیا ہے شکایت کی گئی ہے اس اس پی سے دھرمنگری ایک ایسی نگری ہے آسنا کا کیندر ہے اور تمام یہاں میلوں کے بھی آیوجن کیا جاتے ہیں لیکن اس اسطحان پر جب مریادہ لانگی جائے یعنی جس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہماری ٹی وی سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ یوگک اور یوگتی ایک بولیوڈ گانے پر یہاں ناچ گانا کر رہے ہیں تو اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس کے بعد گنگا سبھا کے پدہ دیکاریوں نے کارروائی کی مانگ کیا اللہ کی لکھت میں سکایت دے کر کہا ہے کہ جلد سے جلد ان سبھی پر ایک کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیتے دنوں بھی اس طرح کی کئی ویڈیو ہر دوار سے وائرل ہوئی تھی جس کے بعد گنگا سبھا کے پدہ دیکاریوں نے ان پر بھی کارروائی کی گئی تھی تو کہا جا سکتا ہے کہ کئی نہ کئی لوگوں کو یہ دہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ آستھا کا ایک کیندر ہے درمگری دیش کے کونے کونے سے یہاں پر جو بھکت آتے ہیں یہاں پر پوجا پاٹ کی جاتے ہیں لیکن اسی ستھان پر اگر ایسا کیا جائے تو یہ کہیں سرمسال کرنے والی بات ہے اب دیکھتے ہیں کہ گنگا سبھا کے اس مانگ پر کس طرح سے کارروائی ہوتی ہے اور کس طرح سے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ابھی شے کم سے کم ابھی تک کیونکہ ویڈیو سامنے آ چکا ہے سنجے تو کیا پہچان ہو گئی ہے کہ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں ان چیزوں کو لے کر کے جانچ شروع کر دی گئی ہوگی کچھ پتا چل پایا ہے دیکھیں کہ جہاں پر ان لوگوں نے ناج گانہ کیا ہے وہاں پر پہلے سے ہی سی سی ٹی وی لگے تھے حالانکہ ان لوگوں نے خود اپنے انشٹاگرام اور سوسل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ بنائے ہیں اسی سب پہلوں کو دیکھتے ہوئے ابھی سائیبر سیل کی جو ٹیمیں ہیں وہ لگتار پریاز کر رہی ہے کہ ان کا احچان ہو پائے جلدی ان پر کاروائی کی جائے گی لیکن اگر ہماری ہردوار پولیس سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لوگ گئے ہیں ان کے سوسل میڈیا ہینڈل جو ہیں ان کو کھنگالا جا رہا ان کا کونٹیکٹ ٹھیک ہے چلیے بہت سبیہ سنجے آپ کا تمام جانکاری کے لیے اس وقت مکہ منتری پرشکر سنگھ دھامی بول رہے ہیں آپ کو سناتے ہیں جہاں پروتار روحان کے چھتر میں ایک اچھا قدم ہوگا وہیں جو ہمارا دھارمیک پریٹن ہے تیر تھاٹن ہے اس چھتر میں بھی ایک مل کا پتھر ثابت ہوگا یہ یاترہ آج ہمارے گنگوتری سے پرارم ہو کر لگاتار اگلے پندرہ دنوں تک سلے گی میں اس یاترہ کے آچارے بالکسن جی کو ان کی پوری ٹیم کو بہت بدھائی دیتا ہوں بہت سب کامنا ہی دیتا ہوں تو آپ سن رہے تھے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کو جو کی گنگوتری دھام پہنچے ہو گئے ہیں اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی اور حریدوار کے سویل لائن کشیتر میں ایک پروفیسر کی سندگد پریستیوں میں موت ہو گئی وہیں پروفیسر کا شو بند کمرے میں ملا بتایا جا رہا ہے کہ پروفیسر کیلاش چندگوپتہ مول روپ سے جھانسی کے رہنے والے تھے اور کیمیسٹری ڈپارٹمنٹ میں تینات تھے وہیں ایس پی پرمیندر ڈوبال کا کہنا ہے کہ موت کے کارنوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے وہیں پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد ستی صاف ہوگی فی الحال پولس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی ہے چمولی میں موسم ویبھاگ نے چودہ سے سترہ ستمبر تک کے لیے ساتھ زلوں میں بھاری بارش کا اورنج الارٹ جاری کیا ہے ویبھاگ کے انسار نینیتال باگیشور چمپاوت پیتھوڑا گڑھ میں بھاری بارش اور پچھلی چمکنے کی سمبھاونہ ہے وہیں کئی زلوں میں یلو الارٹ بھی جاری کیا گیا ہے بھاری بارش کی سمبھاونہ کے چلتے زلہ دکاری ہیمانشو خورانہ نے ککشہ ایک سے باروی تک کے نجی اسکولوں اور آنگنباری کیندروں میں اوکاش گھوشت کیا ہے تو چمولی سے سہیوگی پشکر سنگنے کی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ایک جانکاری کے ساتھ پشکر اس وقت کیا ستھی اورنج الارٹ اور یلو الارٹ جاری کیا گیا ہے ستھی کیا اس وقت بلکل دیکھیں اب اس لکھ میں آپ کو بتا دوں کہ حالانکی جو مانسون مانسون دیرے دیرے اپنی استماعب تکی ہو رہے ہیں لیکن موسم بیبھاگ کا جو چودہ سا لے کر جو ہے سترہ تاریخ تک کا جو ایلرٹ کیا گیا ہے کہیں پہ پہاڑی علاقوں میں کہیں پہ پاریس ہو سکتی ہے یا بیشنی حرکت میں آتا ہے اور حالانکی آج جو چمولی کا جو اپ ڈیٹ ہے ایک سے لے کر بارہ تک بچوں کا پہاڑی علاقے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں گرجنا تیج باری چھلی پشکر بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے چمولی میں شنکرہ سوروپانند سرسواتی مہراج کو بورڈ بنایا گیا اس کا ویروض سب سے پہلے شنکرہ چار سوروپانند سرسواتی مہراج نے کیا وہیں سبھی لوگ شنکرہ چار سوروپانند مہراج کو شدہ دانجلی دے رہے ہیں آج سمسط وشو ہمارا پورا بھارت ورس ستبد ہے مہراج شی جگہ دور آدھی شنکر آچار شوامی شروپانند سرسواتی جی آج ہمارے ویچ نہیں رہے ننیانو ورس کی آئیو میں اور مدد پردیش کے انرسنگ پور میں اپنی انتیم شانس لی یہ سناتن دھرمیوں کے لئے بہت بڑی ہانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سناتن دھرم کا ایک شوری آج بست ہوا ہے ان کی دودہ جو ان کی پرخرت تھی آج پورا بشو اسے جانتا ہے ہم سبی لوگ آج مہاراج شی کے اس مٹھ میں اکتر ہوئے ہے پورا شکا کل پریوار آج انہیں بھاو بینی اور ونمد شرد دھنج لی ارپید کر آدھ جگت کے لئے سب سے بڑی چھگر جیسے انہوں نے ہمارے لئے سٹین لیا جیسے سب سے پہلے انہی کا بکتہ بھی ہمارے لیا کہ دیوستانم ایک توان ختم کیا سویم انہوں نے پاس گئے وہاں پر مہاراج جی کے آشرم میں انہوں نے وہاں پر ہم کو بھلایا ہم وہاں پر گئے انہوں نے ہمارا پورا سمرتھن کیا سب سے سمرتھن پتروں میں پرمکتہ انہوں نے خوابر چھپی دیوستانم بھول سویم یہ ہے جس سمرت کیا جیسے سمرتھتا ہوں اور اس کے بات اس کے سنکرہ چارے پت پر پدوی پر بیٹھے اور انہوں نے سمکون جگت کو اپنے جیان سے جس پر ہم سب کو اپنے جیان دیا اس کے لئے ہم ان کا ہمیشہ رینی رہیں گے